اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا مانگے اور پھر کہہ دے کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہماری تو سنتا ہی نہیں یہ شکوی کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی ہے یہ بے صبری کا مسائلہ ہے اگر بندہ یہ الفاظ زبان سے کہہ دے ماہ صل اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہماری دعائی پوری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آتا ہے اس کے مو پر پردے دے مارتے ہیں اپنے در سے دھکا دے دیتے ہیں تو مومن کو تو یہ کبھی سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم دعا کرو میں قبول کروں گا اب شک کیسا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گناہ گارے ہیں ہماری دعا کہاں قبول ہوگی ایسا نہیں ہے دعا برے اور نیک سب کی قبول ہوتی ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شیطان کی قبول ہو گئی اس نے بھی تو کہا تھا ربی انظرنی الى یوم یبعثون اللہ قیامت تک کے لئے محلت دے دیتے ہیں پروردگار نے فرمایا اِنَّكَ مِنَ الْمُوْضَرِينَ تو شیطان کی اگر قبول ہو سکتی ہے تو کیسے مسلمان کی قبول نہیں ہو سکتی ہے اس لئے کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے دعا یقینا قبول ہوتی ہے ہاں اللہ تعالیٰ پاوند نہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ پورا کرے وہ قادری مطلق ہے وہ بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگ رہے ہو جو ہمارے لئے پریشانی کا سبب بنتی ہو مثلا ایک بندہ کھلا پیسہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتتا ہے کہ اگر مل گیا تو یہ شخصیت ایسی ہے کہ یہ ایمانی سے خالی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ نہیں دیتے تو نہ دینا بھی اس کی رحمت ہے دینا بھی اس کی رحمت ہے جیسے ماں بچے کو دیتی ہے تو وہ بھی پیار ہے اس کا اور انگارہ اٹھانے سے منع کرتی ہے یہ بھی پیار ہے اس کا دستور یہ ہے کہ بندہ مانگے اللہ تعالیٰ آتا کرے گا اس لئے جب بھی دعا مانگے حسن زن کے ساتھ دعا مانگے موسیقی